دوستو ہومیپیٹھک کے اس چینل میں روز مرہ استعمال ہونے والی ہومیپیٹھک عدویات کا تعارف پارٹ نمبر تھری حاضر ہے تو ان میں جو دعائیاں ہیں ان میں سب سے پہلی دعا کولو سینٹھ ہے کولو سینٹھ روز مرہ کی اچھینک پیدا ہونے والی بیماریوں مثلا پیٹ درد وغیرہ میں بہت مفید ہے شدت درد سے آگے کی طرف دورہ ہوتا ہے آگے جھکنے سے درد میں کمی ہونے پر یہ دعا بہت مفید ہے اصحابی دردوں میں بھی بہت مفید ہے اور لنگڑی شیٹیکہ کے درد میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے دوسری دعا اس دعا میں سوزش شدید جلن خون کا دباؤ اچانک پن بیماری کا آ جانا سر اور آنکھوں کی بیماریوں میں روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے گردوں کے شدید درد میں ایکو نیڑ کے ساتھ کفی مفید ثابت ہوتی ہے دوسری دعاوں کے ساتھ مل کر بہت سی امراض میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے تشنج، چوٹوں، بلیڈ پیشر ہائی، کیکروں میں بھی یہ مفید ثابت ہوتی ہے تیسری دعا بیپٹیشیا گلے کی بیماریوں میں بہت مفید ہے انفیکشن میں دوسری دعاوں سے مل کر بہت مفید ثابت ہوتی ہے ٹائی فیڈ میں بھی مفید ہے دانتوں اور مسوروں کی خرابی میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے موہ کے زہموں میں جو گنگرین کی شکل احتیار کر رہے ہوں مفید ثابت ہوتی ہے اگلی دعا رسٹاکس رسٹاکس جلن، سوزش، چھالے بننا جلنے والے مریضوں کے لیے اونچی طاقت میں اس کا فوراً استعمار بہت مفید ہے فالجی اسرات میں اعلیٰ درجہ کی دعا ہے بخاروں میں بھی مفید ہے آواز بیٹھنا کھلاریوں کے لیے بھی مفید ہے کمر درد اور ٹانگ درد میں بھی یہ مفید ثابت ہوتی ہے روٹا روٹا یہ اگلی دعای ہے چوٹوں میں استعمال ہونے والی دعا ہے اصابی، ریشے، زہمی ہو جائیں تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اڈی کو خراب، اڈی کو ضرب آ جائے یا فریکچر ہو تو روٹا کے استعمال سے شفا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے ٹکھنوں کی موج میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے پاؤں کی ہڈیوں کا درد کلائی کی موچ اور انگلیاں کا کھچاؤ ان سب میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے اگلی دعا جو ہے اس کے بعد ان کا ذکر آئندہ اگلی قسط میں چلے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجاز جاتا ہوں لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں آپ کی سلافزائی ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے خدا رفیش